بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے چوکلٹ پیسٹری اس کے لئے ہم سب سے پہلے لے لیں گے سینڈویچ بسکٹ ان میں سے ان کی کریم کو علیدہ کر لیں گے اور بسکٹس کو علیدہ میں نے تھرٹی ٹو بسکٹ لیا تھے اور ان کو بسکٹس کو علیدہ کر لیا اور اس کی کریم کو علیدہ کر لیا اب ہم اس کی کریم کو سائٹ پہ کر دیں گے اور ان بسکٹس کو ہم کریش کر لیں گے ہاتھ کی مدد سے اس میں چوپر یوز نہیں کریں گے بسکٹس کو ہم نے موٹا موٹا کریش کر لیا اور ایک کپ دودھ لیں گے نیم گرم اور ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر سب سے پہلے ہم دودھ کو بسکٹس میں ملاک اچھی طرح اس کو ملانے کے بعد پانچ منٹ کے لیے ریسٹ پہ چھوڑ دیں گے اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں بسکٹس کتنی اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دو منٹ مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے بیکنگ پاوڈر اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں بیٹر کتنی اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم ایک کیٹ پین لیں گے اس کو اچھے سے گریس کر کے بیکنگ پیپر لگا لیں گے اس بیٹر کو اس میں ٹرانسفر کر دیں گے اس کو اچھے سے لیول کر لیں گے اوون کو ہم نے 180 ڈگری پر پری ہیٹ ہونے کے لیے پندہ منٹ پہلے رکھ دیا تھا اب ہم اس کو ٹیپ کریں گے اور تقریباً 20 منٹ کے لیے بیک ہونے کے لیے اوون میں رکھ دیں گے کیک کو ہم نے بیک ہونے کے لیے رکھ دیا اب ہم ان کریم میں ایک تیب سپون دودھ شامل کریں گے اور اس کو ویسکر کی مزل سے اچھے سے مکس کر لیں گے اسی طرح ہم اس کو مزید مکس کر لیں گے کریم ڈیڈی ہو چکی اب ہم اس کو سائیڈ پر رکھ دیں گے 20 منٹ پر کیک ہمارا تیار ہو چکے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے کیک ہمارا تھنڈا ہو چکے اب ہم اس کا لیلی پیپر اتار دیں گے اب ہم ایکوال سائز میں اس کو کٹ لیں گے اب ہم کریم لے لیں گے ایک تھر لگا لیں گے اب ہم اس سائیڈ کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھیں گے اب جو کریم بچ گئی ہے میں اس کے اوپر لگا دوں گی اب اس کو لیول کر لیں گے ایک سکریپر کی مزد سے ڈیزائننگ کر لیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اب تھوڑی سی چوکلیٹ لے گی اس کو میں گارنیش کر لوں گی ہماری مزدہ چوکلیٹ پیسٹری تیار ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے موسیقی